آج جب مسلمانوں کو میٹر لگا کر دیکھتے ہیں اور دوسروں کا میٹر لگا کر دیکھیں ہم اگر اپنی آپ کا جائزہ لیں گے تو نقشہ سامنے ہی آتا ہے کہ مسلمان چار قسم کی چور قسم مسلمان چی دنیا سے پس قسم نمبر ایک وہ مسلمان جو ہر فرض کو انجام دے رہے تھے اور ہر حرم کام سے بچتے ہیں اور بیچ میں کوتہ ہی ہو جاتی ہے تو توبہ بھی کر رہے ہیں کرنے والے کام کر رہے ہیں اور بچنے والے کاموں سے بچ رہے ہیں کرنے والے کاموں میں کبھی کوتہ ہی ہو گئی تو بقرار ہوتے اور توبہ کرتے ہیں اور بچنے والے کاموں سے بچتے بچتے ہیں اگر وہ کام کبھی ہو گیا تو بقرار ہوتے اور توبہ کرتے ہیں پس ہم فرض کرتے ہیں لڑکا نواز پڑھنے کا پابندی کر رہا ہے مگر کبھی دیر سے آنکھ کھل گئی جاگ نہ سکا جب دیر بیدار ہوا تو کہا نماز دیشی قضاء غمت اس کو کلک ہو گیا اس کو دکھ ہو گیا اس کو افسوس ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس نے آٹھ نو بجے اٹھ کر کے نماز پڑھی یہ خیرن افسوس ہوا اسے دیر سے نماز پڑھی اور افسوس بھی ہوا تو ایمان کی علامت نہیں ہے دیر سے جاگنے پر افسوس ہونا یہ ایمان کی علامت ہے کہ نماز ادا کرنا اور ساتھ میں یہ سوچنا جیسے یہ نماز ہونی چاہیے بیسی نہیں ہے یہ ایمان کی علامت ہے ایک مطلبہ جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے صحابے کرام نے یا رسول اللہ بہت زیادہ فکاوت ہو گئی ہے تو اس لیے خوڑت آرام کرنا چاہیے حضور ایمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی آرام کرنے کی مگر ساتھ میں فرمایا نماز فجر کے نماز کے لئے بیدار کون کرے گا چنانچہ حضور ایمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ فجر کے نماز کے لئے تمام لوگوں کو بیدار کریں گے اور اس کا عبادی تمام لوگ سو گئے حضور ایمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہی سے کہا ہم دو کی ڈیوٹی لگی ہے ایسا کرو تم بھی سو جاؤں میں تو جاگے رہا ہوں اور میں نفلیں پڑھ کر کے تحجر پڑھ کر کے بیٹھا رہوں گا انتظار کرتا رہوں گا جو یہ صبح صادق ہو جائے میں پڑھ کر عظام پڑھوں گا تم کو بھی جگہوں گا سارے کابنے والوں کو جگہیں گے اس نے کہا بہت اچھا چنانچہ وہ صحابی تو لیٹ گئے حضور ایمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجر کی نماز ادا کی اس کے بعد پتھر کے ساتھ ٹھیک لگا کے بیٹھ گئے یہ سوچ کر کے صبح صادق جو ہی نظر آئے گی میں کروں گا اللہ علیہ وسلم سر لگا کے سب سے پہلے جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا دیکھا چوروں طرف سے سیدی شہرہ آپ اٹھے صحابے کی بیدار کی اور بیدار کرنے کے بعد پھر حضور بینار رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے فرمایا بینار یہ کیا تمہارے تو ڈیوٹی لگائے حضرت مجھے زندگی میں ایسی پیاری دین کبھی بھی نہیں پڑھی جیزے آئے جس نندر چند میں ذاتے میں اس کے بعد پوری جماعک کے نماز قضا ہو گئے اور اس کے بعد پھر یہاں سے اللہ کی نبیہ سر لکھ لے آگے اور اگلے میدان میں جا کر کہ آپ نے بضو بھی کیا اگلے میدان میں جا کر کہ آپ نے عزام بھی پڑھوائی جماعک بھی کی اور نماز پہی گئے اگلے میدان ایک واقعہ تو یہ ہے ایک واقعہ اور بھی اسی طرح سے ہے باہرہا اللہ کے نبیہ علیہ السلام کو بھی نماز قضا ہوئی ہے آرام کی وجہ سے بھی قضا ہوئی ہے اور ایک مرتبہ دشمنوں کے خطرنا کرین دباؤ کی وجہ سے بھی قضا ہوئی ہے بہاری شریف میں گزر خندق کے بیان میں آتا ہے کہ اللہ کے نبیہ علیہ السلام ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ دشمنوں کا اتنا خطرنا کرین دباؤ آ گیا کہ آپ عشاق اثر کی نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تھا کہ آپ تبدو بھی ایک دن آپ کی زہر کی نماز بھی قضا ہو گئی اثر کی نماز بھی قضا ہو گئی مغرب کی نماز بھی قضا ہو گئی آدھے رات کے قریب آتے چار نمازیں ایک ساتھ ادا کی اور اللہ کے نبیہ نے فرمائے کیا اگر دین کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو کوئی افسوس نہیں لَيْسَ فِي نَوْمْ تَفْرِیْتُن انہوں نے تفریض بھی لخضہ اگر کہیں سینسان نندر پہ نماز چھٹے یہ شن افسوس افسوس ہے اس انسان خوشیار بیدار ہے اور پھر بھی لی پڑھ رہا ہے افسوس اس کے لیے ہے تو بارہ ایک نوجوان مثلا نمازوں کی پابندی کر رہا ہے کبھی چھڑتی ہے تو افسوس ہوتا ہے یہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر رہا ہے کبھی نامحرموں کی طرح ٹھیک ہیں اڑ جاتی ہیں افسوس کرتا ہے پہلی حالت ہوئی ہے وہ ایمان والے جو فرضوں کو ادا کر رہے ہیں احرام کاموں سے بچ رہے ہیں کہیں خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو توبہ کر لیتے ہیں فرض چھڑ گیا تو افسوس ہو گیا توبہ کر رہی حرام کام کا ارتکاب ہو گیا نگاہ نے غلطی غلط دیکھا کھانے میں غلطی ہو گئی گانے میں مزا آنے لگا غرض یہ کہ کوئی غلطی ہو گئی افسوس ہو گیا اور تولہ کر لی حالت نمبر ایک یہ قسم نمبر ایک مسلمان قسم نمبر دو وہ مسلمان جو فرضوں کو ادایی نہیں کرتے ہیں پر حرام کاموں سے بچے ہو گئے یہ ملازم ہے رشوت نہیں لیتا یہ ملازم ہے ڈیوٹی پوری دیتا ہے یہ ملازم ہے کیسے کو دکھ نہیں پہنچاتا مگر نماز نہیں پہتا بعد ہی بے کبھی پڑھ لیے نماز تو پڑھ لیے ورنہ افسد نماز نہیں پہتا تو فرض چھوڑ رہے ہیں لیکن حرام سے بچے ہو گئے اور تیسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو فرض تو ادا کر رہے ہیں مگر حرام سے بچتے نہیں گالیاں بھی دیں گے بدکلامیاں بھی کریں گے آنکھوں سے بھی گناہ ہو رہے ہیں بداخلاقی بھی کر رہے ہیں کمائی میں بھی حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے فنکشنوں میں ناج گانا بھی کر رہے ہیں فضول خرچیاں بھی کر رہے ہیں مگر نماز کی بھی بہت دی جیسے کہ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے کہہ لگا وہ فلانا آدمی جو پہلی سب میں نماز پڑھنے آتا ہے اور جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے میں نے کہا ٹھیک کہہ لگا یہ افسر ہے اور جب تک جب تک نیلہ یا نال نوٹ نہیں ہوگا یہ کوئی کام نہیں کر بھی کرتا کہنے رشت دیتا فرض سارے ادا کر رہے ہیں حرام کام سے بچے ہوئے نہیں ہیں تیسے قسم یہ ہے اور چوتھے قسم وہ ہے نہ فرض ادا کر رہے ہیں نہ حرام کام سے بچے ہوئے ہیں قسم نمبر ایک سارے فرضوں کو ادا کر رہے ہیں حراموں سے بچے ہوئے ہیں کہیں کوتائی ہوتی ہے فوراں توبہ کرتے ہیں قسم نمبر دو سارے فرضوں کو ادا کر رہے ہیں حرام سے بچتے نہیں ہیں تیسی قسم حراموں سے بچتے ہیں فرض ادا نہیں کرتے ہیں چوتھے خسم وہ ہے نہ فرض ادا کر رہے ہیں نہ حراموں سے بچے ہوئے ہیں مگر زبان پر دعویٰ ہے اس تشمسل اب ہر مسلمان اپنے ہم کو بہت بڑا کر دیکھے وہ کچھ کہہ دے کہذا میں پہلی والی کٹا گلی میں ہوں یا دوسری والی میں ہوں یا تیسری والی میں ہوں یا خدا رخاتہ اللہ حباظ و فبائے چوتھی والی میں ہوں کہ جناب جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنے ہی کہ ہمیں فرصت نہیں اور جو بچنے والے کام ہیں ان سے ہم بچ نہیں سکتے مگر اس تے مسلمان یہ جو اس تے مسلمان ہی ہیں اس کا جہار دینا ہوگا کہ تم کونسی قسم کے مسلمان تھے دنیا میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو یہ کہے گا جناب میں نے نہ کوئی دوائی کہ نہ مجھے یاد ہے نہ میں کسی بیماری کا ڈائیگنوز کر سکتا ہوں نہ میں کسی کو پرہیز بتا سکتا ہوں نہ مجھے نبز پکڑ نہیں آتی ہے نہ مجھے تھرمومیٹر دیکھنا آتا ہے مگر چھوز بڈاکٹر تو ظاہر ہے دنیا میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا یا دنیا میں کوئی ایسا ٹیلر مانسٹر نہیں ہے ہم کوئی اس مختصر دنیا اس مختصر کہو ہی نا جو یوں کہے گا نہ مجھے کٹنگ آتی ہے نہ مجھے سلائی آتی ہے نہ میرے گھر میں مشین ہے بلکہ سلائی تو بڑی چیز ہے مجھے کاج بنانا بھی نہیں آتا مگر چھوز میں انٹرنیشل ٹیلرنگ ہاؤس انٹرنیشل ٹیلرنگ ہاؤس یہ وہی ہے کہ ایمان بھالا کہے گا کہ صاحب نہ مجھے نماز پڑھنے کی فرصت ہے فرصت کیا ہے بہت سن کو تو نمازی یاد نہیں ہمارے علاقے میں ایک نوجوان لڑکا بچارہ تبلیغ سے جڑا ہوا وہ کسی کالیج میں پنٹیکٹ پر لیکچرار بنا اور وہ دن دفعہ مجھ سے بلاکات کرنے کے لئے آئے ہمارے ہاں کالیج میں پرائیویٹ کالیج ہے اور وہاں پر ایک پرنسیبل صاحب ہیں جو ریٹائر افسر ہیں اور افسری سے ریٹائر ہو کر اب وہ پرنسیبل بنے ہیں تو میں نے ان سے کہا سر نماز پڑھیں انہوں نے کہا بیٹا آج نہیں کل سے دیکھیں گے آپ پڑھ لو آج کہتا ہے میں نے دوسرے دن کہا زہر کی نماز پڑھنا ہے انہوں نے کہا بیٹا آج بھی نہیں اب میں تھوڑا سا بیزی ہوں کل سے دیکھوں گا تیسرے دن کہ میں نے ابھی تک نماز سیکھی ہی نہیں یہ ریٹائر ہو کر بھی آ گیا اور اب پرائیویٹ کالیج میں پرنسیبل بن گیا چیک دانچ میں بہت سارے نکل چکے ہیں بہت سارے سفید ہو گئے ہیں مگر دماؤن میچن میں نماز ہیٹ مسئی بہت کار ہیچی نماز یہ ہے امت کا حال تو میرے بھائیو جب اس طرح کے مسلمان کہے گا اسٹیس مسلمان ہیں یہ ہوئی معنی یہ کم کس مق مسلمان چھو جس کے پاس فرض ادا کرنے کو کوئی وقت نہیں حرام سے بچنے کو کب اللہ کے نبی کا ارشاد تو بہت زیادہ سخت ہے آپ نے فرمایا من ترہ کا صلاحات متعامدتاں فاقہ کفا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کمر دیا حضور کے زمان میں ایک شخص ایسا نہیں تھا جو منافق وہ نماز چھوڑتا ہو تو حضور کے زمان تو منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے آج تو ایمان والے بھی کہتے ہیں تو بہرحال ہم چار کٹاگریوں میں سے دیکھ لیں ہم کونسی کٹاگریوں میں شامل ہیں میرے بھائیوں میں نے جو آیتیں پڑھ رہی تھی ہم کنسی کنسی کٹا mانکolithic ہم کٹا مانتے ہیں سترڑی تحت سے Liteنگی lunس كرد چسی کٹا 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 مكنتےêm کٹا کٹا ملدین کٹا کٹا ملدین کٹا ملادین کٹا ملدین